مہمان عزازی دکنیات کے ماہر پروفیسر نصیب مدین فریض صاحب فضیلت معزز مہمان خصوصی جنہوں نے کلیدی خطبہ عطا فرمایا پروفیسر شمیم حنفی صاحب کناڑا سے تشریف لائے مہمان ڈاکٹر سعید تقی عبدی صاحب صدر شعب اردو پروفیسر ابو الکلام صاحب اور شعب اردو کے میرے رفقہ ڈاکٹر مسرد جہان صاحبہ ڈاکٹر بی بی رضا خاتوں اور میرے سامنے تشریف فرما اسات ازائے اردو دانشوران اردو کی یہ وسیع کہکشن طلبہ اور ریسرچ سکالرز پروفیسر شمیم حنفی صاحب کے جامعے کلیدی خطبے اور سید تخی عابدی صاحب کی ہمہ جہد تخریر کے بعد اب کچھ نہیں رہ جاتا ہے کہ اس موقع پر آپ کی مزید سمہ خراشی کی جائے لیکن حکم ہے جس کی تعمیل میں حاضر ہوں موضوع ہے نواب مرزا خان داغ دہلوی اہد حیات اور فکر و فن واقعی نہیت اہم موضوع ہے اس لیے کہ داغ ہماری کلاسیکی شاعری کی تاریخ کا ایک اہم باب ہیں میں یہ تفصیل میں کہے بغیر چونکہ اس انوان کے تین حصے آسانی سے کیا جا سکتے ہیں تین چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے رخصت چاہوں گا اس کا پہلا حصہ ہے اہد ہم داخ کے اہد کو دیکھتے ہیں تو ہندوستان کی پوری سیاسی اور سماجی تاریخ جو اٹھارویں صدی کے ابتداء اور انیس ودی کے آغاز تک پھیلی بھی ہے ہمارے سامنے آتی ہے اگر عدب کو سماج کا آئینہ کہا اور چمجھا جا سکتا ہے اور اثری حصیت پھر واقعے کوئی چیز ہے تو اس دور کے حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں جن میں داخ کی ذہنی نشونما ہوئی ہے ان کی شخصیت کی تعمیر ہوئی ہے شخصیت کی تشکیل ہوئی ہے تو دیکھیں اٹھارو ستہ ان کا غدر ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک موجے خون چکا تھی جو ہندوستانیوں کے سروں سے گزر گئی دوسری طرف داخ کی شاعری ہے تو ایک طالب علم کے ذہن میں یہ سوال ابرتا ہے کہ کیا داخ کی شاعری میں اس موجے خون کی کچھ چھینٹیں نظر آتی ہیں اگر نہیں تو کیوں وہ کیا ازباب اور اوامل ہیں نفسیاتی یا سماجی یا انفرادی کہ داخ اتنے بڑے سانحے سے جس نے تاریخ کا دھارہ بدل کر رکھ دیا صرف نظر کر کے گزر گئے اور کوئی اثر انہوں نے خبول نہیں کیا اور یہ ایک سوال اور دوسری یہ کہ داخ کے پیش رو غالب غالب نے کلکتے کا سفر کیا تو غالب کی فکر میں بڑا زبردست انخلاب رون و محبا میں سمجھتا ہوں کہ کلکتے کا سفر غالب کی فکری ارتخاء کی ایک اہم کڑی ہے داغ نے بھی کلکتے کا سفر کیا وہاں کے انگریزی معاشرے کو دیکھا وہاں کی ترقیوں کو دیکھا جو انگریزی نظم و نسخ کے زیر اثر وہاں پر آئی تھی لیکن ان ترقیوں کا فکری سطح پر داغ نے کوئی اثر خبول نہیں کیا کیوں وہ گئے تو منیوائی کے لیے کوئی اثر انہوں نے نہیں لیا تو ان سوالات کو ہم کو غور کرنا چاہیے جب ہم داغ کا مطالعہ کرتے ہیں داغ کے اہد کا مطالعہ کرتے ہیں تو داغ کے اہد کے تناظر میں ان کی شاعر کو جب دیکھتے ہیں تو بہت بڑا تزاد نظر آتا ہے کہ زمانے کا رخ ایک طرف ہے اور داغ کی شاید ہی دوسری طرف ہے ایسا کیوں اور تیسری چیز ان کی شخصیت دوسرا پہلو مضمون کا ان کی حیات یا ان کی شخصیت ہے داغ کی شخصیت کا ایک رخ ایک پہلو ایسا ہے جو ہمیں کم سے کم مجھے بہت متاثر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ رامپور میں داغ کی دوستی امیر مینائی سے ہوئی تو یہ دوستی اور افاقت ایسی تھی کہ داغ حیدراباد آتے ہیں اور حیدراباد میں نظام کے دربار سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور استاد شاہ مخرر ہوتے ہیں تو آمدہ پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی فنکار اپنے حریف کو برداشت نہیں کرتا عام روایت ہے مارک آرائی رہتی ہے لیکن داغ کو دیکھیں کہ وہ امیر مینائی کو دعوت دیتے ہیں حیدراباد آنے کی اور جب ان کے آنے کی اطلاع سنتے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے ان کے خیام کے لیے پوری تندہی اور سرگرمی کے ساتھ یہاں پر انتظامات کرنے میں لگ جاتے ہیں یہ دوستی کی ایک جو خدر ہے یہ ایک اہم خدر ہے اس خدر کی جیسی اور جتنی پاسداری داغ نے کی ہے وہ ایک خابل تخلید مثال ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کی شخصیت سے ہم کو یہ سیکھنا چاہیے دوستی اور رفاقت کیا چیز ہے شخصی اخلاص بوجودے کے ہمپیشہ لوگوں میں رخابت ہوتی ہے لیکن داغ نے اس رخابت کو خریب آنے نہیں دیا اور دوست کی بڑی پذیرائی کی تین سری چیز ہے فکر و فن اور اس تعلق سے تو بہت ساری باتیں آئیں گی سامنے بہت ساری باتیں کہیں گئیں ہیں داغ کو ہم پڑھتے ہیں اگرچہ کہ ان کے پاس میر کسی زندگی کی بصیرت یا سوز و غم نہیں ملتا درد کا تصوف نہیں ملتا غالب کا فکر و فلسفہ یا رائب اور تشکیق کا جو انداز کائنات کے مظاہر کے بارے میں غالب کی شاعری بھی ملتا ہے وہ ہم کو داغ کی ہاں نہیں ملتا لیکن اس کے باوجود داغ کی شاعری ایک کشش رکھتی ہے وہ کیا وجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کے دل میں کچھ لطیف جذبات ہوتے ہیں جن کو تہذیب یا سخہ پن کے غلاف میں وہ چھپایا رکھتا ہے اور داغ کی شاعری ہمارے ان جذبات کو ان لطیف تاروں کو چھیڑتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم داغ کی شاعری میں ایک کشش محسوس کرتے ہیں اس کو پڑھ کر اس سے حض اٹھاتے ہیں جہاں تک زبان اور بیان کا تعلق ہے تو داغ کی شاعری ہے خنان زبان کا ایک امدہ اور اعلیٰ میار پیش کرتی ہے اور اس زبان پر داغ کو فخر بھی تھا لیکن داغ کی شاعری کا ہم اس رخ سے بھی متعلق کر سکتے ہیں کہ داغ اگرچہ کہ دہلی کے باشن دے تھے میں نے داغ کی شاعری کا متعلق کیا ہے داغ ہیدر آباد میں رہے لیکن ہیدر آبادی زبان کا یا دکھنیت کا ان کی شاعری پر کوئی اثر نہیں ہے ایک لفظ بھی نہیں ملتا ہے کوئی دکھنی انصر نہیں ہے لیکن رامپور میں انہوں نے پینتالیس برس کا عرصہ گزارا تو پینتالیس برس کم نہیں ہوتے ہیں تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس پینتالیس برس میں لکھنو کی زبان نے داغ کی زبان کو کس حد تک متاثر کیا زاویے سے بھی داغ کی شاعری کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب آنے والے سیشنز میں داغ کی شاعری کے مختلف پہلوں پر بہت عالمانہ مخالط پیش کی جائیں گے سننے میں آئیں گے میں سردست اتنا ہی کہہ سکتا ہوں وقت بہت ہو چکا ہے ان چند معروضات کے ساتھ آپ سلوہوں سے زیاد چاہتا ہوں شکریہ بہت بہت شکریہ ہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ داغ کی اہمیت میرے نزدیک اس حوالے سے بھی ہے کہ نیاز فتحپوری جیسے نخات نے نگار کا داغ نمبر نکالا تھا تو نیاز کے پاس اگر داغ کی اہمیت نہ ہوتی تو نگار کا نمبر نہیں نکالتے ایک چیز دوسری یہ کہ ہیدراباد کو داغ سے ایک نسبت تو ہے ہی کہ وہ نظام ششم کے استاد تھے لیکن یہاں ان کے ایک شاگر تھے عزیز جنگ بلا انہوں نے پہلی مرتبہ داغ اور امیر مینائی کا کلام جو ایک ہی موضوعات پر لکھے گیا اشار سے تعلق رکھتا ہے اگجا کیا ہے کتابی شکل میں شائع کیا ہے یہ ہیدراباد کو ایک اطلاع سے اعزاز یا نزبت خاص حاصل ہے داغ کے ساتھ بہت شکریہ